شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پراد آف اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے فرشتوں کے بارے میں کیا واقعی فرشتے گناہ کر سکتے ہیں ہاروت ماروت کون تھے بابل کا کوہ کیسا تھا ہاروت ماروت کا جادو کس طرح کتا ہاروت ماروت کے واقعے میں الک الک روایات ملتی ہیں سچ اور جھوٹ کیا ہے یہ سب جانیں گے اس ویڈیو میں توریت انجیل اور اسرائیلی روایتوں کے مطابق ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جو ازمائش کے لئے زمین پر آئے تھے وہ لوگوں کو جادو کا علم سکاتے تھے لیکن انہیں یہ بھی بتاتے تھے کہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ کی نرازگی کا باعث ہے تمہیں اس سے بچنا چاہیے اچھی باتوں کو اپنانا چاہیے مگر ایک دن ایک عورت جو خوبصورت تھی بہت اس کا نام زہرہ تھا اس نے ان دونوں فرشتوں کو بہکایا اور انہیں اپنے شوہر کو قتل کرنے پر مجبور کیا اور اس کے بت کو سیدہ کرنے پر بھی مجبور کیا شراب پینے پر بھی مجبور کیا وہ لوگ ان تمام گناہوں میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کی نرازگی کا باعث بنے اور اس میں آزم بھی بھول گئے جسے پڑھ کر وہ آسمان پر چلے جاتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی اور ان کو زمین پر قید کر دیا بابل کے ایک کوئے میں الٹا لٹکا دیا جہاں وہ تا قیامت رہیں گے اصل روایت کے مطابق ہاروت ماروت کا واقعہ قرآن مجید میں پہلے پارے میں سورہ بکرا میں موجود ہے یہ دو فرشتیں ہیں جنہیں بابل میں نازل کیا گیا ہاروت ماروت ان کا نام ہے ان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں کی ازمائش کے لیے بھیجا تھا یہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے علم سکھاتے تھے اور جو لوگ ان سے جادو سیکھتے تھے وہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے جو جادو سیکھ کر لوگوں کو گمراہ کرتے تھے میاں بیوی میں لڑائیاں کرواتے تھے جدائیاں ڈالا کرتے تھے رشتہ داریاں توڑتے تھے اور ان کا غلط استعمال کرتے تھے یہ فرشتیں انہیں علم سکھاتے تھے مگر ساتھ میں یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہم تمہارے لئے ازمائش ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے تو لہٰذا تم لوگ کفر نہ کرو جادو کے رستے پر نہیں چلو لوگوں میں فساد مت پھلاؤ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں کے امتحان اور آزمائش کے لئے اتارا تھا قرآن پاک میں بنیادی طور پر یہ اتنا ہی واقعہ ہے آگے تفسیروں میں اس کی تفصیلات بھی ہیں لیکن اس واقعی کی جو تفصیل موجود ہیں ان میں کافی غلط اقوال بھی موجود ہیں جیسے کہ بتایا جاتا ہے کہ ان فرشتوں نے شراب پی بدکاری کی اور بچے کو قتل بھی کیا اس طرح کے واقعات ہیں لیکن اس بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سرسر غلط بیانات ہیں کیونکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی معصوم مخلوق ہیں اور یہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے لہٰذا ان فرشتوں سے ایسا گناہ نہیں ہو سکتا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں امتحان کے لئے اتارا تھا اور بنی اسرائیل قوم کا ان فرشتوں کے ذریعے امتحان لیا گیا جس میں ان کی اکثریت ناکام ہوئی بنی اسرائیل نے وہ علم سیکھا اور اسے غلط مقصد کے لئے استعمال کیا اللہ تعالیٰ ہم سب کا نیکے بان اللہ حافظ لیکن اللہ حافظ یا فرشتوں کے لئے امتحان لیا گیا جس میں انہیں گیا منہیں گیا بیانتحان لیا گیا ایسرائیل نے انہوں نے ایک بھی موسیقی